سبھی دوستوں کو نمشکار مارکٹ کی بات کرتا ہے شیئر بجار کی بات کریں گے نویش انبسمنٹ کے بارے ہم بات کریں گے ایش ڈی اپسی بینک کے بارے ہم بات کریں گے دوستو ایش ڈی اپسی بینک کے نتیجے آنے والے ہیں دوسری تیمائی کے سیکنڈ کورٹر کے ستمبر کے ستمبر 2024 کے نمبر سانے والے ہیں اس اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور آگی شیئر پریج کیسا رہے گا تو اس کے بزنس پوائنٹ کی بات کریں گے اور شیئر پریج کا جو ٹرینڈ رہا ہے اس کا انحصار بھی بات کریں گے جن کا نویش ہے انبیسپنٹ ہے تو پچھلے ایک سال کی بات کرتے ہیں تو مارک اور دو ڈھائی پسنٹ کا اس کا ریٹن ہے اور پچھلے سال بھی یہ ستمبر کے منت میں اوپر کی طرف ہی تھا سولہ سو تیس کے آس پاس تھا آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو وان تاؤزن سکس ہنڈڈڈ سکسٹی کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے تو ایک طرح سے دیکھیں یہ لگار رہا ہے ایک سال کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آہ ٹھوٹین ہنڈڈ کے آس پاس سے خریداری کیے تو بہت تیجھی دیکھنے کو ملے اوپر کی طرف آیا ہے سٹوک لو ہے ایک ہزار تین سو تیسٹ کا تو یہ شیئر پریج کا ٹرینڈ رہا ہے پسلے ایک سال کی انحصار جبکہ بڑا بینک ہے پرائیوٹ بینک ہے اور ایس جیسی بینک میں تیجی ہوتی ہے تو نفٹی بینک میں بھی تیجی رہتی ہے نفٹے میں بھی تیجی رہتی ہے بینکنگ سٹوکس میں تھوڑی بہت تیجی دیکھنے کو ہوتی ہے گراؤٹ ہوتی ہے یا دباب رہتا پریشیر رہتا ہے تو نفٹی میں بھی پریشیر رہتا ہے دوستو ایس جب سی بینک اور ریلینس یہ دو بھاری بھر کم ہیوی ویڈ سٹوکس ہیں ایک طرح سے مارکٹ کو ڈرائب کرتے ہیں دونوں شیئر تو ایس جب سی بینک کے نتیجے آنے والے دوستو بینک کی بورڈ میٹنگ ہیں انیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو اور اس بورڈ میٹنگ میں جو کنسیڈر کہہ جائے گا بیچار کہہ جائے گا دوسری تیمائی کے نمبر کے بارے بیچار کہہ جائے گا اور اس قوارٹر میں ڈیوڈنڈ نہیں ملے گا دوسری تیمائی کے نمبر کا ناؤسپینٹ ہوگا انیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس تو نیکس جتنے بھی ٹریڈنگ سیسن ہیں اس میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کی سمبھاؤنا رہے گی ایک بڑا بینک ہے ایس جی اپسی بینک اور اس کے لاس پٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو چینبی کروڑ کا اس کا ریونیو تھا جون کے قوارٹر میں اور بینک کا جو پوفیٹ تھا سترہ ہزار اکسوٹھاسی کروڑ کا تھا اور جو ستمبر کا قوارٹر تھا دو ہزار تیس میں اس میں ایک لاکھ سات ہزار پانسو سنٹ کروڑ کا تھا ریونیو اور بینک کا جو پوفیٹ تھا سترہ ہزار تین سو بارہ کروڑ کا تو پچھلے ایک سال کے انصار دیکھتے ہیں تو اس کا ریونیو بڑھ کر آ رہا ہے تو ریونیو اور پوفیٹ بڑھا ہے پچھلے ایک سال میں ایس جیسی بینک کا اس کا جو مارکیٹ کے پہ بارہ لاکھ سترہ ہزار چھتیس کروڑ کا ہے اس وقت فیس ویلی ون روپیز کا ہے بوگ ویلیو پر شیار 619 کا ہے ڈیبنٹ ڈیڈ ہے 1.17 پسند کا ایپی سے 89 کا روی ہے 14 کا اور پی ریشو 18 کا دوستو دیکھیں فنڈابندلس اور بزنس پوائنٹ کے احساس پہ دیکھتے ہیں اس جیسی بینک کا انڈر ویلیو سٹاک ہے اس کا جو بوگ ویلیو ہے 619 کا ہے سٹاک پرائز 1600 کے آس پاس کر رہا ہے جب سے ایس جیسی لیمٹیٹ کا ایس جیسی بینک میں مرزر ہویا تب سے ایک رینج اس کے بنی ہوئی ہے نیچے کی طرف 1300 اوپر کی طرف 1600 1700 دوستو تو جیسے کہ ابھی دیکھئے نتیجیاں آنے والے ہیں اوپر کا جو ریشنس ہوگا اس کا شیر پریش کے نصار بات کرتے ہیں تو جو ہائی ہے اس کا وہ ہی ریشنس ہوگا 1794 1800 کا تو نتیجیاں اچھے ہوں گے تو یہاں تک جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور نتیجوں میں کمی پیسی ہوگی تو سٹاک تھوڑا بہت گر سکتا ہے مانگے جیلے کی 1600 کے نیچے آ سکتا ہے تو اپنے انوصار دیکھیں جن کا نیویش ابھی بھی سمائی لگ رہے اور نیکس مارس تک سٹاک ہمیں اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے بہت سارے بروکریس ہوسس کا جو تارگیٹ لگوک ٹو تھاؤزن بائیس سو کے آس پاس سمائی لگ رہے ابھی ایس جیسی بینک میں اور ایک ہی بیویٹ سٹاک ہے یہ لوہر لیول پر کھریداری کی ہے ہے یا پھر ریزلڈ کے لیے خریداری کرنا ہے سٹاک میں تیجی بنتی ہے تو ہم نے انوصار دیکھیں دوستو جنہوں نے لانگ ٹرم سے اپنے پورٹ فولیو میں رکھا ہے پچھلے پانچ سال دس سال پندرہ سال سے تو کافی ویلت کریٹ کی ہے ایس جیسی بینک نے بہت ساری نویشکوں کے شیئر فری میں بھی ہوں گے بٹ پچھلے ایک دو سال کی بات کرتے ہیں تو ایک لگار رہا ہے ایس جیسی بینک اب نتیجہ آ رہا ہے ستمبر پورٹر کے تو وہ ایمپورٹن آئیں گے نیکس تری مانت کے لئے تو یہ اپ ڈیٹ ہے